پیارے دوستو جیڈے شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں خواجہ الطاف حسین حالی ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی دل چاہتا نہ ہو زباں میں اثر کہاں اردو نصر و نظم کے مجدد اور تنقید کے بانی خواجہ الطاف حسین حالی اردو عدب کے پہلے ریفارمر اور بہت بڑے محسن ہے وہ بیق وقت شاعر نصر نگار نقات صاحب طرز سوانہ نگار اور مسلح قوم ہیں جنہوں نے عدبی اور معاشرتی سطح پر زندگی کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو محسوس کیا اور عدب و معاشرت کو ان تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے میں تاریخی کے ادار ادا کیا ان کی تین اہم کتابیں حیات سادی یادگار غالب اور حیات جعوید سوان عمریاں بھی ہیں اور تنقیدیں بھی مقدمہ شعر و شاعری کے ذریعے انہوں نے اردو میں باقاعدہ تنقید کی بنیاد رکھی اور شعر و شاعری کے تعلق سے ایک مکمل اور حیات آفری نظریہ مرتب کیا اور پھر اس کی روشنی میں شاعری پر تبصرہ کیا عبد و تنقید کے جو سانچے ہیں وہ حالی کے بنائے ہوئے ہیں اور اب جن چیزوں پر زور دیا جاتا ہے ان کی طرف سب سے پہلے حالی نے اپنے مقدمہ میں توجہ دلائی اپنی مسدس مسنوی مدجدر اسلام میں وہ قوم کی زبون حالی پر خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رولایا مسدس نے سارے ملک میں جو شہرت اور مقبولیت حاصل کی وہ اپنی مثال آپ تھی سر سید احمد خان کہا کرتے تھے کہ اگر روز محشر خدا نے پوچھا کہ دنیا سے اپنے ساتھ کیا لائیا تو کہہ دوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوائی الطاف سین حالی اٹھارہ سو سینٹیس عیسوی میں پانی پت میں پیدا ہوئے نوبرس کے تھے کے والد کا انتقال ہو گیا ان کی پرورش اور تربیت ان کے بڑے بھائی نے پدرانہ شفقت سے کی حالی نے ابتدائی تعلیم پانی پت میں ہی حاصل کی اور قرآن پاک حفظ کیا سترہ سال کی عمر میں ان کی شادی کر دی گئی شادی کے بعد ان کو روزگار کی فکر لاحق ہوئی چنانچہ ایک دن جب ان کی اہلیہ اپنے میکہ گئی ہوئی تھی وہ کسی کو بتائے بغیر پیدل اور خالی ہاتھ دہلی آگئے حالی کو بقاعدہ تعلیم کا موقع نہیں ملا پانی پت اور دہلی میں انہوں نے کسی ترتیب و نظام کے بغیر فارسی، عربی، فلسفہ و منطق اور حدیث و تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کیا عدب میں انہوں نے جو خاص بصیرت حاصل کی وہ ان کے اپنے شوق، مطالعہ اور محنت کی بدولت تھی دہلی کے قیام کے دوران وہ مرزا غالب کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے اور ان کے بعض فارسی کا سائد ان سے سبکن پڑھے اس کے بعد وہ خود بھی شیر کہنے لگے اور اپنی کچھ غزلیں مرزا کے سامنے بغرز اصلاح پیش کیے تو انہوں نے کہا اگرچہ میں کسی کو فکر شیر کی صلاح نہیں دیتا لیکن تمہاری نسبت میرا خیال ہے کہ تم شیر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر سخت ظلم کرو گے اٹھارہ سو ستاغن اسوی کے ہنگاموں میں حالی کو دہلی چھوڑ کر پانی پت واپس جانا پڑا اور کئی سال بے روزگاری اور تنگی میں گزرے پھر ان کی ملاقات نواب مصطفی خان شیفتہ رائی سے دہلی اور تولکہ دار جہانگیر آباد ظلہ بلند شہر سے ہوئی جو ان کو اپنے ساتھ جہانگیر آباد لے گئے اور انہیں اپنا مساحب اور اپنے بچوں کا آتالیک بنا دیا شیفتہ غالب کے دوست اردو اور فارسی کے شاعر تھے اور مبالغہ کو سخت ناپسند کرتے تھے وہ سیدھی سادھی اور سچی باتوں کو حسن بیان سے دل فریب بنانے کو شاعری کا کمال سمجھتے تھے اور آمیانہ خیال سے متنفت تھے حالی کی شاعرانہ ذہن سازی میں شیفتہ کی محبت کا بڑا دخل تھا حالی غالب کے موت کا ضرور تھے لیکن شاعری میں ان کو اپنا آئیڈیال نہیں بنایا شاعری میں وہ خود کو میر کا مقلد بتاتے ہیں 1872 میں شیفتہ کے انتقال کے بعد حالی پنجاب گورنمنٹ بک ڈیپو میں ملازم ہو گئے جہاں ان کا کام انگریزی سے اردو میں ترجمہ کی جانے والی کتابوں کی زبان درست کرنا تھا اسی زمانہ میں پنجاب کے محکمہ تعلیم کے ڈیریکٹر کرنل ہال ریڈ کی ایمہ پر محمد حسین آزاد نے ایسے مشاعروں کی ترہ ڈالی جن میں شورہ کسی ایک موضوع پر اپنی نظمیں سناتے تھے حالی کی چار نظمیں حب وطن برکہ رت نشات امید اور مناظرہ رحم و انصاف ان ہی مشاعروں کے لئے لکھی گئی لاہور میں ہی انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کے لئے اپنی کتاب مجالس النساء قصہ کے پیرائے میں لکھی جس پر واصرہ نارتھ بروک نے ان کو چار سو روپے کا انام دیا کچھ عرصہ بعد وہ لاہور کی ملازمت چھوڑ کر دہلی کے انگلو اربیک اسکول میں مدرس ہو گئے اور پھر اٹھارہ سو اناسی عیسوی میں سرسید کی ترغیب پر مسنوی مدو جذر اسلام لکھی کچھ عرصہ بعد لاہور کی ملازمت چھوڑ کر دہلی کے انگلو اربیک اسکول میں مدرس ہو گئے اور پھر اٹھارہ سو اناسی عیسوی میں سرسید کی ترغیب پر مسنوی مدو جذر اسلام لکھی جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے اس کے بعد 1884 عیسوی میں حالی نے حیات سادی لکھی جس میں شیخ سادی کے حالات زندگی اور ان کی شاعری پر تبصرہ ہے حیات سادی اردو کی باعصول سوان نگاری میں پہلی اہم کتاب ہے مقدمہ شعر و شاعری حالی کے دیوان کے ساتھ 1893 عیسوی میں شائع ہوا جو اردو تنقید نگاری میں اپنی نوئیت کی پہلی کتاب ہے اس نے تنقیدی روایت کا رخ بدل دیا اور جدید تنقید کی بنیاد ڈالی اس کتاب میں شاعری کے حوالے سے ظاہر کیے گئے خیالات مغربی تنقیدی اصولوں کی اشاعت کے باوجود اب بھی اہمیت کے حامل ہیں ان کی یادگار غالب 1897 عیسوی میں شائع ہوئی یہ غالب کے حالات زندگی اور ان کی شاعری پر تبصرہ ہے غالب کو عوامی مقبولیت دلانے میں اس کتاب کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس سے پہلے غالب کی شاعری صرف خواست کی پسندیدہ تھی نصر میں حالی کی ایک اور تصریف حیات جاوید ہے جو 1921 عیسوی میں شائع ہوئی یہ سرسید کے حالات زندگی اور ان کے کارناموں کی دستاویز ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی تقریباً ایک صدی کی تہذیبی تاریخ بھی ہے اس میں اس زمانے کی معاشرت تعلیم مذہب سیاست اور زبان وغیرہ کے مسائل زیر بحث آئے ہیں حالی نے عورتوں کی ترقی اور ان کے حقوق کے لئے بہت کچھ لکھا ان میں مناجات بیوہ اور چپ کی ذات نے شہرت حاصل کی حالی نے اردو مرسیہ کو بھی نیا رخ دیا جو سچے درد کی ترجمان ہیں حالی نے غزلوں نظموں مسنویوں کے علاوہ کتعات ربائیات اور قصائد بھی لکھے 1867 میں سرسید کی سفارش پر ریاست حیدر آباد نے امداد مصنفین کے میکمے سے ان کا 75 روپے مہوار وظیفہ مقرر کر دیا جو بعد میں 100 روپے مہوار ہو گیا اس وظیفہ کے بعد کنات پسند خالی انگلو اربی کالیج کی ملازمت سے مصطفی ہو کر پانی پر چلے گئے اور وہیں اپنا تصنیفی سلسلہ جاری رکھا 1914 میں حکومت نے انہیں شمس العلماء کے خطاب سے نوازا جسے انہوں نے اپنے لئے مصیبت گدانا کے اب سرکاری حکام کے سامنے حاضری دینا پڑے گی شبلی نے انہیں خطاب دیے جانے پر کہا کہ اب صحیح معنوں میں اس خطاب کی عزت افضائی ہوئی ہے حالی نظلہ کے دائمی مریض تھے جس پر قابو پانے کے لئے انہوں نے افیون کا استعمال کیا جس سے فائدہ کی بجائے نقصان ہوا ان کی بسارت بھی دھیرے دھیرے زائل ہوتی گئی دسمبر 1924 میں ان کا انتقال ہو گیا اردو عدب میں حالی کی حیثیت کا یہ اتبار سے ممتاز و منفرد ہے انہوں نے جس وقت عدب کے کوچے میں قدم رکھا اس وقت اردو شاعری لفظوں کا کھیل بنی ہوئی تھی یا پھر عاشقانہ شاعری میں معاملہ بندی کے مضامین مقبول تھے غزل میں آفاقیت اور اجتماعیت کا حوالہ بہت کم تھا اور شاعری ایک نجی مشکلہ بنی ہوئی تھی حالی نے ان رجحانات کے مقابلے میں حقیقی اور سچے جذبات کے بے تقل و فانہ اظہار کو ترجیح دی وہ جدید نظم نگاری کے اولین میماروں میں سے ایک تھے انہوں نے غزل کو حقیقت سے حام آہاں کیا اور قومی اور اجتماعی شاعری کی بنیاد رکھی اسی طرح انہوں نے نصر میں بھی سادگی اور برجستگی داخل کر کے اسے ہر قسم کے علمی عدوی اور تحقیقی مضامین ادا کرنے کے قابل بنایا حالی شرافت اور نیک نفسی کا مجسمہ تھے مزاج میں ضبط و اعتدال رواداری اور بلند نظری ان کی ایسی خوبیاں تھی جن کی جھلک ان کے کلام میں بھی نظر آتی ہے اردو عدب کی جو وسیع و عریض خوبصورت اور دل فریب عمارت آج نظر آتی ہے اس کی بنیاد کے پتھر حالی ہی نے بچھائے تھے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں